بسم اللہ الرحمن الرحیب تفانے بعد و بارہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں جگہ جگہ درزیں اور شگاف پڑ گئے تھے جب بھی بارش کی وجہ سے سلاب آتا تو ان درزوں اور شگافوں میں مزید اضافہ کر دیتا زشتہ 35 سال سے یہی صورتحال چلی آ رہی تھی کئی بار اہلِ قریش نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر و مرمت کا ارادہ کیا لیکن حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ مبادہ رب کعبہ اس اقدام سے ناراض ہو جائے اور انہیں کوئی سزا ملے تاہم ہوتی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر ان کا دل کرتا تھا لیکن جڑرت نہیں ہوتی تھی اس نے اتفاق یوں ہوا کہ ایک روز انہیں پتا چلا یا کوم نامی رومی تاجر کی کشتی جدہ میں توفان کی زد میں آ کر پوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے وہ فنِ تعمیر میں ماہر تسلیم کیا جاتا تھا چنانچہ چند اشخاص جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا اس کے پاس گئے اور اسے تعمیرِ قعبہ شریف پر امادہ کر لیا اب اگلا مرحلہ قعبہ کی پرانی دیواروں کو گرانا تھا جس کے لیے کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا ہر کوئی خوف زدہ تھا کیونکہ قعبہ کی دیوار گرانا ربِ قعبہ کے غزب کو دعوت دینے کے مترادف تھا بلاخر یہاں بھی ولید بن مغیرہ نے حمد کی اور آگے بڑھ کر خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا اور رکنِ یمانی کے ایک حصے کو منحدم کر دیا تب تک شام ہو چکی تھی چنانچہ کام وہیں روک دیا گیا اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے آج رات اگر ولید بن مغیرہ زندہ گزار آیا پھر ہم بھی اس کارِ خیر میں شرکت کریں گے صبح ہوئی تو ولید کے گھر کے باہر لوگوں کی ایک کسیر تعداد موجود تھی جو اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے جب لوگوں نے ولید بن مغیرہ کو صحیح سلامت گھر سے نکلتے دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور پھر ہر قبیلے کے متینہ افراد نے بڑے انہیما کو جذب و شوق سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی انہی قبائل میں بنی عبد الدار اور بنی عدی بھی تھے جو کہ ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے تھے جب خانہ کعبہ میں حجرِ اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپ رضی اللہ عنہ کے قبائل نے یہ اہد کیا اور کہا ہم کسی اور قبیلے کو حجرِ اسود نصب نہیں کرنے دیں گے بنی عبد الدار نے صرف زبانی اہد پر ہی کنات نہ کی بلکہ وہ خون سے بھرا ہوا ایک برطن لائے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے اہد کی توسی کی اسی وجہ سے بنی عبد الدار کا لقب خون چاٹنے والا پڑ گیا جب حجرِ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ طول پکڑ گیا اور نوبت قتل و غارتگری تک جا پہنچے تو ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی اس مسئلے کے حل کے لیے اس شخص کو سالس تسلیم کرو جو صفا کے دروازے سے سب سے پہلے قابع میں داخل ہو چنانچہ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور اگلی صبح کو لوگ صفا والے دروازے کی طرف نگاہیں لگائے آنے والے پہلے شخص کا انتظار کر رہے تھے لوگوں نے جو ہی وہاں سے آنے والے پہلے شخص کو دیکھا تو پکارنے لگے ارے یہ تو امین ہے یہ صادق ہے ہم اسے بارزاؤ رغبت اپنا سالس تسلیم کرتے ہیں یہ صادق و امین کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ واقعہ بیست سے پانچ سال قبل کا ہے جس وقت یہ معاملہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسیرت و معاملہ فہمی کی بدولت خوش اسلوبی سے تیپ آیا تھا قریباً اسی وقت یا انہی دنوں بنو عدی کے ایک گھرانے میں زینب زوجہ عمر بن الخطاب نے ایک بچی کو جنم دیا جس نے بائیس سال بعد ایسا عزاز پایا کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی گردنیں ان کے حضور عدب و احترام سے جھکی رہیں گی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اتحر اور ام المؤمنین ہوں گی آپ کے والد محترم خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حضرت ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے والدین کو بھی صحابی ہونے کا درجہ ملا آپ کا سلسلہ نصب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان سے جا ملتا ہے آپ کی عمر مبارک اس وقت قریباً دس سال تھی جب آپ نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ اسلام قبول کیا جس گھر میں سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تھی اس نے ان کی طبیعت و مزاج کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا لہٰذا بے لوسی و بے خوفی ان کی طبیعت کا جز تھی جورت و بے باقی ایک ایک انداز سے نمائی تھی سخن فہمی و نکتہ سنجی وراست میں ملی تھی صاف گوئی و یک رنگی طبیعت کا خاصہ تھی اور مداہنو تو چاپلوسی سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا علاوہ عزی مزاج میں قدر تیزی بھی تھی حضرت ام المومنین حفظہ جب اس منزل میں قدم رکھ چکی کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے تو آپ کے والدین نے صحابی رسول حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بن حضافہ کا اپنی بیٹی کے لئے انتخاب کیا بس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی کچھ وقت گزرا کہ نبوت کے تیرہ میں سال حجرت کا حکمان پہنچا جان عصاران رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی یا گروہی شکل میں مدینہ کو حجرت کرنے لگے لیکن یہ حجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ کفار و مشرقین اور حجرت کرنے والے کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے جب سیدہ حفظہ نے حجرت کے لئے سامان باندھا آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق نے گلے میں تلوار حمائل کی پہلو میں نیزہ باندھا مشت پر ترکش لگایا ہاتھ میں کمان لی اور گوڑے پر سوار ہو کر سیدھے بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے وہاں کفارِ قریش مختلف گروہوں میں موجود تھے آپ نے جاتے ہی سات بار تواف کیا اور پھر مقامِ ابراہیم پر دو رکت نماز ادا کی اور پھر گرجدار آواز میں الکہِ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے چہرے مسخ ہوں تمہاری ناک خاک آلود ہو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو روتا چھوڑ دے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے دے وہ حرم کے باہر مجھ سے جنگ کر لے میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اگر کسی میں دم خم ہو تو روک کر دکھائے پھر آپ نے اپنے گردو پیش نگاہ دوڑائی کے دیکھوں کون ہے جو عمر کو روکے مگر کفارِ قریش میں سے کسی کی اتنی حمت نہ ہوئی کہ عمر کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدہ حفظہ ان کے شوہر اپنی زوجہ سمیت بیس افراد کو لے کر مدینہ شریف روانہ ہو گئے یوں حضرت ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ عنہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ جا آباد ہوئی مگر آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ یہ شراقت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی کیونکہ آپ کے سابقہ شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بن حضافہ غزوہ بدر کے ان مردان جنت میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی تھی حضرت انیس رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے دشمنوں سے لڑے اور خوب لڑے حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ رہے اسی حالت میں انہیں مدینہ شریف لائے گیا جہاں وہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے اور حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ اپنے خامد کی رفاقت اور محبت سے محروم ہو گئی اس وقت آپ کی عمر ایک سال تھی جب عدد کی مدت ختم ہوئی اللہ محالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والدے گرامی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ستانے لگی آپ کو تمنا تھی کہ جلد سے جلد بیٹی کا گھر آباد ہو جائے اور اس کو کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی مل جائے یہی خیال دل میں لیے آپ نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا بلیٹیdar کیا شکریہ پیدا الگ